سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ آپ لوگ آئے اپنے اپنے کام فیملیز گھر باہر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے ویسے تو اسلامباد میں ہی میں ہوتا ہوں جیسے آپ سب کو پتا ہے وہیں پہ ہمارا جو بھی لیکچرز ایوینٹس ورکشاپس وغیرہ ہوتی رہتی ہیں پھر زیادہ سے زیادہ لاہور میں جانا ہوتا رہا ہے تو اب اس عرصے میں پہلی دفعہ کراچی کے ساتھیوں نے دعوت دی کہ یہاں پہ آئیں یہاں پہ پروگرامز کریں تو ماشاءاللہ باقی شہروں سے زیادہ مجھے یہاں پہ انرجی بھی نظر آئی ہے ریسوانس بھی نظر آیا اور شوق اور سیکھنے کی خواہش بھی نظر آئی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو خوششات کو اور جو نیک تمناہیں وہ پوری فرمائے زیادہ تو مجھے کچھ آتا نہیں ہے اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ کوئی ہوتا ہے نا انسان کہتا ہے کہ میرے پاس علم زیادہ ہے یا مجھے معلومات زیادہ ہیں یا میں دوسرے سے فہم میں زیادہ ہوں حکمت میں زیادہ ہوں علم میں زیادہ ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اور آپ ہم سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور میں نے اور آپ نے ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھائے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہے جب میں نے اور آپ نے یہ سب نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم سب ایک لیول پہ آگئے ہم سب ایمان کی لڑی میں پیروئے گئے ہیں ہم سب ایمان کی اس کیفیت میں ایمان کی اس مساوات میں آگئے ہیں بس ایک درد ہے ایک تکلیف ہے ایک کوشش ہے جو میرے اندر بھی ہے اور آپ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ کے اندر بھی ہے کہ ایسا کیا ہو گیا ایسا کون سا وقت گزر گیا ایسی کون سی غلطی ہو گئی ایسی کون سی کتائی ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قابط اللہ کے پاس یہ آواز لگاتے ہیں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے قابہ کے اندر جو تم لوگوں نے تین سو ساٹھ بھت رکھے ہوئے ہیں وہ تمہاری ضروریات پوری نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے شریک نہیں ہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو اس وقت میں ابی لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا خون کا رشتہ ایک ہی لڑی ایک ہی خاندان ایک ہی علاقہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ گستاخی کرتا ہے چچا تو اس کا جواب اللہ رب العزت دیتا ہے اللہ جواب دیتا ہے ابو لہب کو اللہ رب العزت خود ابی لہب کو بدعا دیتا ہے تبت یدہ ابی لہب اے ابی لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں تیرا مال تیری کچھ تیرے کام نہیں آئے گا پھر بیوی کا بھی فرمایا اللہ تعالیٰ خود بدعا دے رہا ہے وہ کیا ہوا تھا کہ تیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں تیف کی وادی میں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو تباہ و برباد کر دوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے شاید کوئی مان لے آئے وہ کیا واقعہ تھا کہ تین سو تیرہ جب سواریاں پوری نہیں تلواریں پوری نہیں سمانے حرب پورا نہیں جنگ کی ایکسپرٹیز نہیں کوئی ایکسپیرینس نہیں وہ کیا ہوا تھا کہ وہ تین سو تیرہ جب جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو دوسری طرف ایک تیار فوج اسلحہ پورا سواریاں پوری سمانے حرب پورا تیاری کے ساتھ بڑے بڑے پہلوان تو اللہ تعالیٰ ان تین سو تیرہ کو ان کے اوپر فتح دے دیتا ہے وہ کیا تھا کہ وہ جو اس دور میں لا الہ الا اللہ مو سے نکلتا تھا تو کعبت اللہ تین سو ساٹھ بطوں سے پاک ہو جاتا تھا وہ کیا تھا کہ اس دور میں جب لا الہ الا اللہ مو سے نکلتا تھا تو تین سو تیرہ ایک ہزار سے زائد کے اوپر فتح پا جاتے تھے وہ کیا تھا تین سو تیرہ وہ کیا تھا جب لا الہ الا اللہ اس وقت نکلتا تھا تو تیف کی وادی میں فرشتہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھیج دیتا تھا کہ ان کو میں تباہ نہ کر دوں اب کیا ہے اس وقت لا الہ الا اللہ کہنے والے کتنے تھے تین سو تیرہ میکسیمم اپر لیمٹ اب کتنے کتنے کروڑوں میں ملینز میں عرب میں کتنے ہیں جی ڈیرڈ عرب سے زائد مسلمان ہیں ڈیرڈ عرب ڈیرڈ عرب نہ اگر آپ خجوریں یہاں جمع کر لیں تو یہ شاید یہ علاقہ بھرنا پڑ جائے گا ڈیرڈ عرب اگر تھوک دینا تو سلاب آ جائے گا کفار بے جائیں گے ہے کہ نہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے بھوکا کھانے کے اوپر ٹوٹتا ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نہیں تمہاری تعداد تو سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوگی وہ کیا ہے وہ درد ہے جو مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے اسی لیے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہے کہ جب میں اور آپ گرین پاسپورٹ نکالتے ہیں تو سائرن بجنے لگ جاتے ہیں وہ کیا مسئلہ ہے کہ جب پتا چلتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کہنے والا ہے تو جو کھلے دروازے ہوتے ہیں وہ بھی بند کر دیے جاتے ہیں وہ کیا معاملہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہمارا کہیں پہ ہمیں جہاں پر پاکستانیوں کے علاوہ لوگوں کہیں باہر جانا پڑے یا یہاں پر بھی تو ہم اس کو خود بھی ایک شرمندگی کے طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پاکستان ہے سب چلتا ہے پاکستان ہے یا تو کچھ صحیح نہیں ہے وہ کیا معاملہ ہے کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا وہ کیا تھا وہ چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے یہ دروازہ گر بند کر دیے امی کس کو کہتے ہیں جنہوں نے بالکل پڑا لکھا نہیں ہوتا اور ایک معاملہ ایسا آیا کہ معایدہ صحابہ معایدہ کر رہے تھے مشرقین مکہ کے ساتھ تو مشرقین مکہ نے کہا کہ اس میں صحابہ نے لکھا محمد الرسول اللہ تو مشرقین نے کہا ہم تو ان کو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں تو ہم معایدہ اگر اس پر دستخط کر دیں گے تو یہ تو ماننا ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے یہ جو رسول اللہ کا ورڈ ہے فیلحال کاردو وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ثابت کر دے گا وہ پھر وہ وقت آیا تھا اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ کہ پھر وہی وقت آیا تھا وہی مشرقین مکہ تھے کہ پھر جوگ در جوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے کہ کہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت معایدے سے وہ رسول اللہ کا ورڈ جو ہے نا وہ صحابہ سے کہا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں یہ کر سکتے ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں ہم کیسے کار دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو حکمت کا تغازہ ہے کہ فیلحال ہمیں یہ کاٹنا پڑا ہے تو صحابہ نے وہ معایدہ آگے کر دیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ محمد الرسول اللہ کہاں لکھا ہے اس معایدے کے اندر سمجھ رہے ہیں امی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر امی تھے کہ پڑ بھی نہیں سکتے تھے عربی اس قدر اور اللہ تعالیٰ نے تمام علم کا منبع ہونے قرار دے دیا اور وہ وہ حالات تھے مکہ کے کہ حضرت علی ابن طالب آشوبہ چشم تھا ان کو تانگیں ان کی پتلی تھی اللہ تعالیٰ نے خیبر شکن بنا دیا وہ شتربان تھے ایسا نہیں تھا کہ اس دور میں ایسا نہیں تھا ہمیں لگتا ہے کہ وہ دور ایسا نہیں تھا ان سے کئی ہزار سال پہلے حضرت سلمان علیہ السلام گزرے تھے کتنے ترقی آفتہ تھے حضرت سلمان علیہ السلام میں اور آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ آندھیاں چل رہی ہیں اور جھٹکے لگ رہے ہیں بڑا سموت جیسے آپ جہاز کے آج سواری کرتے ہیں اس دور میں ایسی چیزیں موجود تھی اور ان کے محل کا فرش کیسا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے محل کا فرش کیسا تھا کہ ملکہ سبا آتی ہے تو وہ شیشے کا ہوتا ہے جیسے نیچے پانی ہے تو وہ اپنا پلو وہ اپنا اٹھا لیتی ہے کہ شاید پانی ہے نیچے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے تو جو یورپ تھا روم تھا اور جو فارس تھا ایران تھا وہ انتہائی ترقی آفتہ تھے ان کے قلعے تھے ان کے پاس سمانے حرب تھا ان کے پاس ذریں تھی پتہ نہیں کیا کیا اس دور کے حساب سے ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس بیک ورڈ نہیں تھے بیک ورڈ جو سہرہ کے لوگ تھے ان کو سمجھا جاتا تھا اس دور میں ایک دور دراز علاقہ تھا ایک سہرہ تھا جہاں پہ پانی بھی صاف نہیں تھا پینے کا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اٹھایا ثابت کیا کہ جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو پوری دنیا پہ چھا جاؤ گے اور پھر کیا ہوا اقبال کہہ رہا ہے کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کے آج جیسے تھر کے کسی علاقے سے جہاں پہ کہت آیا ہوتا ہے جہاں پہ ان کے بکریاں اور جانور مروے ہوتے ہیں جن جو پڑے لکھے نہیں ہیں جہاں کوئی ٹکنالوجی نہیں پہنچی جہاں پر سکول کالیج یونیورسٹی نہیں ہے وہاں سے اللہ کسی کو اٹھا دے اور یورپ اور امریکہ کو فتح کر دے ایسی صورتحال تھی نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا یورپین ایمپائر کو اُلٹ دیا تھا فارس کے ایمپائر کو اُلٹ دیا تھا اس لا الہ الا اللہ میں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا کیا تھا کتنے قتل کیے تھے مکہ میں صحابہ نے کتنے کفار کو مارا تھا پتہ ہے کسی کو کتنے کفار کو مارا تھا کسی کو نہیں مارا تھا کہ انقلاب کیسے آیا کہ مکہ میں ہو تم لوگ ہاتھ باندھ لو اپنے زبانیں گنگ کر لو تیرہ سال مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلیو لا الہ الا اللہ مان لو یعنی بتوں کی پوجہ چھوڑ دو اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک چاہدانا چھوڑ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے صرف اس ایمان کی بنیاد پر صرف اس ایمان کی بنیاد پر کونسی جنگ ہوئی تھی تو مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہوئی تھی کونسی جنگ تھی پتہ ہے کسی کو کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکل کر جاتے ہیں اور ایسی بے سرو سمانی کا عالم ہے کہ سواریاں بھی پوری نہیں ہیں ریستے میں کھانے پینے کا اور سیکیورٹی کا بھی کوئی بندو بس نہیں ہے کوئی گارڈ بھی ساتھ نہیں ہے یہاں سے ایسے نکلتے ہیں اور مدینہ منورہ میں کیا پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تالال بدر علینا وجب الشکر علینا کہ ہمارے اوپر تو ہم چاند نکل آیا ہے مدینہ منورہ والے استقبال کرتے ہیں وجب الشکر علینا ہمارے اوپر تو شکر واجب ہے یعنی تیرہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ نہیں کی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئلوں پہ لٹایا جا رہا تھا اور کوئلوں پہ لٹا کر اوپر وہ کفار کھڑے ہو جاتے تھے تو خون سے پیپ سے چربی سے ان کی وہ کوئلیں خوشک ہوتے تھے اوپر پتھر باندھ دیتے تھے وہ لوگ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا جب وہ حمل سے تھی نیزہ مار کر شہید کر دیا کفار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حابہ کہتے تھے یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کی قسم تم لوگ جلدی کر رہے ہو تم سے پہلے لوگوں کو آرے سے چیر دیا گیا ان کو تکلیفیں ایزائی مفہوم اس کا یہ ہے لیکن انہوں نے اللہ سے شکوانی کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی تک تو میں نے سوال کیا ہے آپ سے وہ کیا فرق ہے وہ کیا بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی وہ کیا درد تھا وہ کیا خلوص تھا کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو چند ہی سالوں میں تیس پچیس تیس سال اس سے بھی کم میں بائیس لاکھ اور چھبیس لاکھ مربع میل کے اوپر وہ عرب کی سرزمین سے لے کر فلسطین تک ایک ریاست قائم ہو جاتی ہے اور وہ ریاست پھر بڑھتی 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 چودہ سو سال تک اس لا الہ الا اللہ کا اثر ایسے قائم رہتا ہے کہ آج ڈیڑھ عرب مسلمان ہو گئے لیکن اس کے اندر وہ تاثیر میں سے کیا نکل گیا کہ آج ڈیڑھ عرب ہیں لیکن خشوخ وہ کیا ہوتا ہے جیسے ڈسٹ اور خاک ہوتی ہے جدھر آندھی چلی بس اڑکے چلے گئے یہ وہ درد ہے جو آپ نے اور میں نے سب نے محسوس کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ اس سے ہم نکلیں گے کیسے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی ہیں جتنی ناومیدی ہے اس میں کچھ امید بھی ہے کچھ امید بھی ہے آج کے دور میں مسلمان کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ غلام ہیں بس گرے پڑے ہیں دکیانوسی ہیں پچھلے دور کے ہیں نہ ترقی ہے نہ سمجھ ہے نہ فہم ہے یہ امیج لیا جاتا ہے لیکن کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں اس حالت میں کتنے سال ہو گئے سو سال ہو گئے اس سلطنت عثمانیہ کو ختم ہوئے سو سال کے لگ بھگ ہو گئے اور یہاں پر دیر دو سو سال دو اڑھائی سو سال اس دو اڑھائی سو سال پہلے دنیا میں دو سپر پاورز تھی کون کون سی ایک تھی سلطنت عثمانیہ اور دوسری طرف یہ مغلیہ سلطنت یورپ اور فارس اس وقت بالکل بیک ورڈ سے تو چودہ سو سال میں دو اڑھائی سو سال کوئی زیادہ نہیں بنتا زیادہ نہیں بنتا وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سفر میں جا رہے ہیں تو اونچ نیچ آئی جاتی ہے کبھی پیٹرول ختم ہو گیا کبھی ٹائر پنکچر ہو گیا کبھی مشکل آئی جاتی ہے اس ناؤمیدی میں یہ یاد رکھنا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا کہ تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ وہ ایک بہت بڑی طاقت تھی سلطنت تھی حکومت تھی جس کے آپ اور میں سب ستارے ہیں اس میں سے نکلے ہوئے ہیں اسی کے ہم سفو تھے یہ مجھے اور آپ کو پتا چل گیا وہ جیسے کسی کا بڑا اچھا اکول ہے اور بات بھی بلکل ٹھیک ہے کہ اگر تو آپ کی مسجد میں ازان ہو رہی ہے اور آپ کو نماز پڑھنے کی ازادی ہے گھروں میں آپ کے تسبیحات ہو رہی ہیں لیکن حکومت میں سود چل رہا ہے حکومت میں فہاشی اور اریانی پھیل رہی ہے ہم جس پرستی کو جائز قرار دے دیا گیا ہے سزائیں غیر قانونی ہیں تو وہ ہندو مت تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ مجوسیت تو ہو سکتی ہے وہ مسیحیت تو ہو سکتی ہے وہ یہودیت تو ہو سکتی ہے اسلام نہیں ہو سکتا اسلام آیا ہے قائم ہونے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قائم کیا تھا مدینہ کی ریاست قائم کی تھی اور پھر مدینہ کی ریاست اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی کہ پوری دنیا کے اوپر چھا گئی تھی اب ہوتا یہ ہے کہ اب اس کے آنسر کی طرف آتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے خیر امید کرتا ہے اللہ کی طرف سے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ مشکل میں ڈال دیتا ہے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے زبان سے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائی نہیں جائیں گے یہ ٹون بڑی چیلنجنگ ہے کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے احسب الناسہ ان یترکو ایسی چھوڑ دوں گا تمہیں یہ پروپر ورڈز ہیں اگر کسی کو عربی کی سمجھ جاتی ہے ترک کر دینا یترکو ترک کر دینا ایسی چھوڑ دوں گا احسب الناسہ کیا حساب لگا رکھا ہے احسب الناسہ ان یترکو ایسی چھوڑ دوں گا ان یقولو آمنہ کہ خالی تم نے زبان سے کہہ دیا کہ میں ایمان لیا وہم لا یفتنون اور میں تمہیں فتنے میں نہیں ڈالوں گا عزمائش میں نہیں ڈالوں گا اب میرا اور آپ کا لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ زبان سے تو میں نے مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے لیکن جب مشکل آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ چلو خیر ہے تھوڑا سا ٹیبل کے نیچے سے بھی اپنا حصہ نکال لیتے ہیں کرتے ہیں نا کام کاروبار میں جہاں آٹھ چیزیں صحیح ہیں تو ایک کارٹن میں نوی چیز ڈیفیکٹ والی بھی ڈال دی کہ جی اسلامباد مال جانا ہے کون واپس بھیجے گا میرا مال تو نکل جائے گا کرتے ہیں نا کالیج انیورسٹی میں اگزائم ہو رہا ہے تو بس کہیں گے ساری تیاری تو ہو نہیں سکی چلو بوٹی لگا لیتے ہیں کہیں پوچھ لیتے ہیں کوئی چیٹنگ کر لیتے ہیں جہاں جس کا جو چلتا ہے ہوتا ہے کی نہیں اور کچھ نہیں میں خریدار ہوں تب بھی میں کوشش کروں گا میں دعو لگا لوں میں بیچنے والا ہوں تب بھی میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی نہ کوئی دعو لگا لوں اور جب کوئی مشکل آتی ہے کسی کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو اولادیں نرینہ سالحہ دے تو وہ کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے ایک سال دعائیں ہو رہی ہیں کوشش ہو رہی ہیں صدقات دیے جارے ہیں دوسرے سال امی کے تانے شروع ہو گئے تیسرے سال ساس کتانے شروع ہو گئے چوتھے سال خاندان والے شروع ہو گئے پانچویں سال وہ کہے گا کہ دیکھو پھر کسی دلہ شاہ غازی کے مزار پر کو منت چند منت چند مانے پھر وہ کہے گا کسی آمل سے بات کرو پھر وہ کہے گا یہ جیسے جیسے مشکل کی طرف کوئی بھی آتی ہے تو ہمارا بس ایک لیول ہے کہ پھر ہم اللہ سے ایمان کو چھوڑ کر ان اسباب کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ تعالی نے منع فرمائے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ دینے والا صرف اللہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے دینے والا جب لا الہ الا اللہ کے نام پر اللہ نے ہمیں یہ ریاست دے دی لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ تعالی نے ہم سب کو پیدا کر دیا تو اب کوئی نہ کوئی مشکل تو آئے گی ایمان کا ٹیسٹ تو ہوگا اس ٹیسٹ میں اگر میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن صبح کو کافر ہم میں سے کتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک زندگی میں کبھی کون مشکل آئی تھی اور مشکل نہیں بھی آئی تھی خواہش ہوئی تھی بڑی کوشش کی کہ میرے بھائی کے پاس بھی اچھی گاڑی ہے میرے چچا کے پاس بھی اچھی گاڑی ہے سب کے پاس ہے تو میں بائیک پہ جا رہا ہوتا ہوں روز بیوی تانے دیتی ہے تو چلو کچھ نہیں وہ مل رہی ہے بینک سے لیز پہ چلو چلتا ہے کم از کم گاڑی تو ہوگی میں نے آپ نے اللہ نہ کرے اکثر نے یہ کام کیا ہوئے اور سود کیا ہے ہر بین من اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے تو شام صبح و مومن شام کو کافر گیا نا ایمان ایمان گیا میں نے اور آپ نے سب نے اللہ معاف کرے کہیں نہ کہیں ایسی کوئی نہ کوئی گلتی کی ہوتی ہے اور یہ تو صرف لگجری زیند اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حسب الناسان یترکو این یقولو آمننا وہم لا یفتنون میں تمہیں عزماؤں گا بھی اور کیسے عزماؤں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ کہ میں تمہیں کچھ خوف سے عزماؤں گا کوئی ٹینشن ہوگی کوئی خوف ہوگا کوئی ڈھر ہوگا ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائیں کچھ بھوک سے کبھی مالی حالات تنگ ہو جائیں گے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ کوئی مال کاروبار کے نقصان سے وَالسَّمَرَاتِ کبھی ریزلٹس ہے کہ اچھی محنت کی تھی اچھا ریزلٹ نہیں آیا بہت اچھا انویسمنٹ کی تھی اچھی طرح کاروبار چلایا تھا لیکن اس طرح چلا نہیں ریزلٹس کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں عزماتہ رہوں گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن خوشخبری ہے ان کے لیے جو سبر کریں گے يَوَوَا لُوگ ہیں جب ان کے پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ پھر اللہ کے حوالے کرتے ہیں معاملات کو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے لیے ہی اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کرانا ہے میں آپ کو بڑا وین دے سکتا ہوں کہ دنیا میں اسلامی نظام قائم ہوگا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم سپر پاور بنیں گے پاکستان ایشئین ٹائگر بنے گا یہ ضرور ہوگا لیکن چینج میری ذات سے شروع ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا تھا لا الہ الا اللہ مانا تھا پھر اس کے اوپر عمل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ریاست مارکٹ سے سمارٹ فون لیتے ہیں تو وہ پن پیک اس کو کہتے ہیں ڈبا پیک ہوتا ہے اوپر ریپر بھی چڑھا ہوتا ہے وہ ایسے آپ دیتے ہیں کھولتے ہیں اندر ہر چیز ریڈی ہوتی ہے تو ریاست مدینہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈبا پن پیک دے دی تھی کیوں جی ایسے ہی ہے نا کوئی اس کے لئے تلوار نہیں چلانی پڑی تھی صرف ایمان پہ کام کیا تھا عمل میں لائے تھے وہ پن پیک ریاست ملی تھی بلکہ ساتھ میں پورا اعلان بھی ہو رہا تھا تعالیٰ البدر علینا وجب الشکر علینا تو جب بھی میں اور آپ سب ایمان لے آئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اب ہم نے عمل میں اس چیز کو لانا ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی رز دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل ہٹانے والا نہیں ہے اور یہ ہر کیفیت میں ہمیں گھر میں مال میں کاروبار میں بزنس میں یونیسٹی میں کالج میں ہر جگہ میں یہ یاد رہنا چاہیے جب یہ یاد رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ رستے نکالے گا اور پھر کیا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے لئے پھر وہ رستہ ہے ایسے لوگوں کے لئے رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ کہ پھر جو لوگ ایسے کرتے ہیں مشکل آتی اور یہ جہاد کے لیے ضروری نہیں کہ اب آپ جہاد میں نکلے ہو تو مشکل آ رہی ہے جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے لیے ہر روز یہ ازمائش ہے گھر میں ہے کربار میں ہے بی بی بچوں سے ہے بعض اوقات تو اس طرح کی ازمائش بھی ہوتی اگر ہم یہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر والے وہاں پسے مشکل نہیں آ سکتی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اِنَّا مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوُ لَكُمْ فَحْزَرُوْهُمْ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری اولادوں میں اور تمہاری بیمیوں میں اور اس کے وائس ورسا بھی اگر مفہوم میں جائیں کہ ماں باپ میں پیرنٹس میں کہیں تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں فَحْزَرُوْهُمْ احتیاط کرنا ازمائش کسی بھی طرف سے آ سکتی ہے اگر آپ کی بی بی یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا جہاں سے مرزی لاکے دو حلال ہویا حرام تو پھر احتیاط کریں فَحْزَرُوْهُمْ احتیاط کریں مُتَاعت ہو جائیں تو جب آپ ہر معاملے میں ایسے مضبوط رہیں گے اِنَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اللہ کے اوپر ہمارا توقل ہے سُمَّس تَقَامُ پھر وہ قائم ہو گئے ثابت کر دیا ایک قائم ہونے بلال رضی اللہ عنہ کی طرح کہ کوئلوں پہ لٹا دیا گیا ہے حد حد کہہ رہے ہیں ایک قائم ہونا ہے جو اس وقت ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائی رہ گئے کہ ان کے گھروں پہ حملے کیا جا رہے ہیں ان کی چادر چار دیواری کا خیال نہیں رکھا جا رہا ان کو نوکریاں نہیں دی جا رہی ان کے لئے مشکلیں ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین میں آجو تم لوگ کیوں مسلمان ہو ایک ان کا قائم ہونے ہے کہ جنہوں نے ایمان زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور قائم رہنا ہے اور ایک میرا اور آپ کا قائم ہونے ہے مجھے آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ لا الاللہ چھوڑ دو الحمدللہ مجھے اور آپ کو اعزمائش آتی ہے فتنے کی صورت میں مجھے اور آپ کو لا الہ الا اللہ پہ اعزمائش آتی ہے کہ کام کاروبار میں تم بھول جاتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں زندگی کے معاملات میں تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جھکنے لگ جاتے ہو اللہ کے علاوہ مزاروں پہ منتیں ماننے لگ جاتے ہو اللہ کے علاوہ پیروں سے جادوگروں سے مانگنے لگ جاتے ہو اللہ کے علاوہ کسی حکمران سے امید رکھ لیتے ہو مجھے اور آپ کو یہ اعزمائش آنی ہے اس وقت میں چاہے وہ اعزمائش ہو چاہیے اعزمائش ہو جب یہ لا الہ الا اللہ کو مان لیا اللہ کو رب مان لیا اللہ کو پالنے والا مان لیا پھر قائم ہو گیا اس کے اوپر پھر کیا ہوگا پھر طائف یہ جواب ہے پھر طائف کی وادی میں فرشتہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے حکم نے میں آپ کے دشمن کو لستو نابود کر کے رکھتا یہ جواب ہے وہ جو سوال شروع میں کیا تھا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا اور فرشتے کیا پیغام لے کر آتے ہیں کہ کوئی ڈرنا نہیں ہے وَلَا تَحْزَنُوا کوئی غام نہیں کرنا دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اور کیسے ملے گی خالی فرشتے نہیں اترتے فرشتے کیا پیغام لے کر آتے ہیں اگلی آیت سنیں یہ سورة الفسلات کی آیات ہیں فرشتے کیا پیغام لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالی خود بھی قرآن میں بتا رہا ہے نَحْنُ أَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ یہ وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کہہ کر قائم ہو گئے ایمان رکھا اللہ کہہ رہا ہے نَحْنُ أَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اگر آپ کو مصطفیٰ کمال کہتے ہیں آج سے میں تمہارا دوست ہوں آپ کے تو بارے نہیں آرے ہیں آپ نے کہنا ہے بھئی آج سے تو سب وہی چلے گا ایسے ہی ہے نا کسی کو حافظ نعیم کہہ دے ہو کہ بھئی میرا کام ہو گیا سارے پرے پرے ہو جاؤ ایسے ہی ہے نا جس کو اللہ کہہ دے نَحْنُ أَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس کا دوست ہے ایمان وہ سمجھیں عمل میں آنا چاہیے ایمان سمستقام ہو قائم رہنا ہے وہی میں بتا رہا ہوں کہ وہ ضروری نہیں ہے کوئلوں پر لٹایا جائے ہم میرے آپ کے ہر ایک ایمان کی عزمائش ہو رہی ہے ہر موقع پہ ہو رہی ہے پھر سن لَئِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ نَحْنُوا اَوْلِيَاهُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ تعالیٰ دوست ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر بھی فرما رہا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے وہ کہا تو میں دوست ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہے ایمان والے میرے دوست ہیں کسی سے آپ دوستی کا دعویٰ کہتے ہیں میں آپ کا دوست ہوں آپ کو کیا پروائیٰ ایک یہ ہے کہ آپ مجھے کہیں ایک یہ ہے کہ مستوح کمال کوئی لیڈر کوئی ٹاپ کا خکبران کوئی اوپر کا بندہ کوئی حافظ نعیم کوئی وڈیرہ کوئی وہ آپ کو کہہ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں یہ وہ وَلَا مَاملہ ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا یہ نہیں کہا کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں فرما ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور ان کے لئے پھر فرشتے اتارتا ہے جب بھی ایسی کوئی مشکل آجائے جب بھی کسی ایسی سیچویشن میں پھنس جائیں جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی غلط رستہ چوز کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں کہ غم نہیں کھانا ٹینشن نہیں لینی پریشانی نہیں کرنی تم جیتوگے لازمی تم سکسیسفل ہوگے اگر تم ایمان پر قائم رہے اگر تو آپ نے کمزوری دکھا دی آپ کو کہہ رہا ہے بس یہ رشوت والے پروجیکٹ میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ ورنہ جوب سے جاؤ گے تو اگر تو آپ کو جوب کی فکر ہو گئی تو پھر تو آپ ہاریں گے ہاریں گے کمزوری دکھا ان کنتم مومنین بس اگر آپ قائم ہو گئے کہ چاہے جوب جائے رز دینے والا اللہ ہے چاہے پروجیکٹ ملے نہ ملے رز دینے والا اللہ ہے تو پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَعُونَ تم جیتوگے پھر پھر تم جیتوگے لازمی ہر صورت تم جیتوگے وَمَنْ يَتَوَقَّلَ لَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اور جو اللہ کے اوپر توقع کرتا ہے اللہ نے پھر پکا دکھا دیا کہ میں ضرور ضرور تمہیں کافی ہو جاؤں گا تو یہ وہ طریقہ ہے یہ وہ اصول ہے کہ جس سے مجھے اور آپ کو وہ کامیابی ملے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ملی تھی اور وہ جو پہلی بات میں نے کی تھی کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا وہ جو سہرہ سے نکل کر مکہ معظمہ سے نکل کر دنیا پہ چھاگے تھے اگلا مصرہ بش اقبال نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شیار ہوگا اقبال کہہ رہا ہے کہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ وہ شیر پھر ہو شیار ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سرزمین کے ہر کچھے اور پکے مکان میں اللہ کا دین داخل ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سچے ہیں پکے ہیں کوئی شک و شبہ ان کے اندر نہیں ہے امریکہ کے ہر گھر میں مسلمان ہوگا یورپ کے ہر گھر میں مسلمان موجود ہوں گے افریقہ کے ہر گھر میں مسلمان موجود ہوں گے ہندوستان پورے کا پورا فتح ہوگا اور وہ کیسے ہوگا سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اب وہ وقت آگیا ہے اب وہ وقت آگیا ہے سب سے پہلے ایمان کی ہم نے بات کی جتنے لوگ یہاں آئے ہیں یہ میں نے ایمان والا لیسن پریکٹیکل والا دیا ہے موٹیویشن والا نہیں دیا آپ سب نے کچھ نہ کچھ لیکچر سنے ہوئے ہیں موٹیویشن آپ سب کو پتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ امت کی عمر جو ہے وہ پندرہ سو سال کے لگ بگ ہونی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ قیامت کی علامات سغرا پوری ہو گئی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ علامات کبرا کا وقت ہے امام مہدی کے ظہور کا وقت ہے دجال کے آنے کا وقت قریب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے آنے کا وقت ہے یہ سب کو پتا ہے اب کرنے کا کام سے ہم نے آج شروع کیا ہے کہ میں نے اور آپ نے سب نے وہ ایمان راستخ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں سابقون الاولون میں شامل فرما دیں اور اگر کسی کو نہیں بھی یاد تو پھر ایک دفعہ ہم ریمائنڈر کرا لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس امت کی عمر پندرہ سو سال ہونی ہے اور ابھی ہم کس میں رہ رہے ہیں چودہ سو چوالس میں اور اگر آپ قیامت کی علامات جو ہیں وہ قیامت کی نشانیاں دو قسم کیا علامات سغرا اور علامات قبرا قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور قیامت کی بڑی نشانیاں تو علامات سغرا کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو ساری کی ساری پوری ہو گئی کوئی ایسی نہیں رہ گئی ہمیں تو بہت ہم کوشش کر رہے ہیں کم از کم یہ جو قیامت کی نشانیاں والی جو یہ سوشل میڈیا پہ یہ بھائی ڈالتے رہتے ہیں کروڑوں لوگوں تک تو یہ بات پہنچ چکی ہے کئی کروڑ لوگوں تک اور ہم نے کہا ہوا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسی نشانی ملے جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پوری ہوئی تو وہ ہمیں کمنٹ میں ان باکس میں وٹس ایپ پہ کہیں بھیجیں جتنی بھی آئی ہے نا تمام کی تمام پوری ہو چکی ہے کوئی شک نہیں رہ گیا قیامت کی جو علامات سغرا ہے قیامت کی چھوٹی نشانی ہے وہ ساری پوری ہو گئی تو جب قیامت کی علامات سغرا پوری ہو گئی تو علامات قبرا کا وقت ہے اور علامات قبرا چار ہیں ان کا وقت ہے اور یہ اگلے پچاس سال کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو جانا ہے امام مہدی کا ظہور امام مہدی کا ظہور پہلی بڑی نشانی ہے اس کے بعد کیا ہے دجال کا خروج تیسے نمبر پہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے واپس تشریف لانا دجال کو قتل فرمائیں گے چوتھی ہے یاجوج ماجوج کا کھلنا تو مجھے اور آپ کو سب کو یہ یاد ہونا چاہیے اور مجھے اور آپ کو سب کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہی وہ دور ہے کہ جس میں یہ فتنے بھی آئیں گے غزوہ ہند بھی ہوگا امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا اور اس کے فوراں بعد پھر اللہ تعالی پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب فرمائے گا اور یہ اس سرزمین سے ہونا ہے مشرق کے سرزمین سے دیشریف میں آتا ہے کہ جب زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے اطرت میں سے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص کو اللہ تعالی اٹھائے گا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی آج ظلم سے بھری ہوئی ہے دنیا کی نہیں یمن میں کیا صورتحال ہے بچے میرے اور آپ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں عراق میں کس کی حکومت ہے پتہ نہیں صداح حسین کو عید والے دن فانسی پہ چڑھایا گیا محمر قضافی کی ویڈیو کسی کو اگر یاد ہو کیسے اس کو اس کو ایک گٹر رفصے میں سے نکالا تھا اچنی اللہ نے سلطنت دی تھی اس کے بعد شام میں کس کی حکومت ہے مصر میں صدر مرسی اس کو نکال دیا گیا مرسی کو اور ان کو بھی سزائے موت دے دی اور پھر سیسی نے یہود کی ایمہ آپ کے اوپر ایک اسلامی حکومت کو ختم کیا اور وہ خبریں تو بہت کم پہنچی ہیں لیکن جو اعتجاج کرنے والے تھے ان کو بلڈوزروں کے نیچے لٹا کریے ابھی کی بات ہے پانچ سات سال پہلے کی اور پھر ان کی لاشوں کو بھی ان کی جستے مبارک لاشیں تو نہیں جستے مبارک شہدہ کی ان کو جلا دیا گیا یہ ظلم تو فیزیکل ظلم ہو رہا ہے اور جو بالکل انڈیوز کر کے میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی میں اور آپ یہاں پر آئے ہیں تو ڈالر فور ایگزمپل کتنے کا چل رہا ہے ہاں ڈو تھرٹی ٹو کا چل رہا ہے تو اب اگر نکلتے ہیں تو پتہ نہیں دو سو چالیس کا ہوا ہو آپ کی جیب میں پانچ ہزار روپے تھے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا وہ چار ہزار پانچ سو رہ گئے ایسا ظلم آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ہر ہر موقع پہ ہر ہر گھر میں ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہی نہیں ہے یہ ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی کہ آج سے دس بیس سال پہلے میں اور آپ سنتے تھے کہ فلان اولاد نے باپ کے ساتھ بتتمیزی کر دی ماں کو نعوذباللہ گھر سے نکال دیا یہ کر دیا وہ کر دیا یہ سب سنتے تھے اب کتنا عرصہ ہو گیا ایسی خبریں سنتے ہیں آپ لوگ بہت کم ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بہت کم اب کیا سنتے ہیں کہ باپ نے بلا وجہ اولاد کو آگ کر دیا باپ نے بیٹی کو پاگل خانے میں داخل کرا دیا بیٹی پیدا ہوئی باپ دو مہینے تک دیکھنی ہی نہیں آیا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے بیٹی پیدا ہوئی تو باپ نے بیوی کو طلاق دے دی اب تمام اور ہمارے ساتھ جتنے نوجوان کنیکٹ ہوتے ہیں زیادہ تر کا یہی مسئلہ ہے زیادہ ظلم یہ ہے کہ اولاد نہ فرمانی کریں کہ زیادہ ظلم یہ ہے کہ ماں باپ کے اندر سے ماں کی ممتہ نکل جائے باپ کی بپتہ نکل جائے کیا زیادہ ظلم ہے ایسی قیامت کا منظر آ گیا ہے اس قدر ہم بے ہی سوچکے ہیں جس شہر کراچی میں آپ رہ رہے ہیں یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے مارنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں مار رہا ہوں تو یہ زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہے اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا کہ جو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جتنا ظلم ہے اسی طرح سے انصاف ہوگا کوئی غمگین نہیں رہے گا کوئی پریشان نہیں ہوگا زمین اپنے خزانے اگل دے گی زمین اپنی فصلوں میں سے کچھ نہیں رکھے گی ساری کی ساری اگا دے گی آسمان اپنی بارشوں میں سے کچھ نہیں رکھے گا سارے کے ساری برسا دے گا اور زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی کوئی غمگین نہیں ہوگا کوئی پریشان نہیں ہوگا اور ہوگا کہاں سے امام مادی مدینہ شریف میں ہوں گے وہاں سے نکالے جائیں گے اپنے گھر سے اپنے مکان سے بیعت نہیں لینا چاہ رہے ہوں گے مکہ کی طرف جائیں گے لیکن لیکن تین خلیفہ کے بیٹوں میں تضاد ہوگا حجاز کے علاقے میں تین بادشاہ کے بیٹوں میں کتال ہوگا تضادی کتال جنگ ہوگی کہ وہ کسی کے اوپر بھی اتفاق نہیں کر سکیں گے خانہ جنگی ہو رہی ہوگی میں اور آپ کس طرف نماز پڑھتے ہیں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں مغرب کی طرف جس طرف مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ ہمارے مغرب میں ہیں تو اس کا این مشرق کونسا علاقہ بنتا ہے تاکستان کیونکہ ہم مغرب کی طرف ہیں تو این مشرق بن رہا ہے این مشرق سمتتلو رعیات السود من قبل المشرق اور وہ پھر راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر فرمایا کہ جو مجھے یاد نہیں ہے کسی ٹیکنالوجی کا کوئی آج کے دور کی کسی چیز کا ذکر کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالی نے علم دیا تھا ضروری نہیں تھا کہ سننے والے بھی اس کو اسی طرح سمجھ سکتے پھر اتنی بات نہیں ہے پھر فرمایا تھر کا سہرہ میں کسی کو جاننے کا اتفاق ہوا ہو تو اگر آپ کے پاس ایک سواری ہو تھوڑا پانی ہو کچھ چھولے چنے کچھ کھانے کا سمان ہو تو سفر کرتے رہتے ہیں لوگ ایک طرف سے سہرہ کے چلتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو کبھی نوردن ایریاز جانے کا اتفاق ہوا ہو یا آپ کو انفرمیشن ہو تو آپ مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیں صرف بھائی کہ کوئی گلیشیر میں ایک طرف سے چلا ہو اور دوسری طرف پار کر گیا ہو ایسا نہیں ہوتا گلیشیر میں سے نہیں گزر برف میں سے آپ نہیں گزر سکتے چاہے آپ کے پاس سواری ہو چاہے آپ کے پاس کوئی ٹینک ہو ایون ہیلیکاپٹرز میں بھی آپ نہیں جا سکتے یہ ہیلیکاپٹر کا بھی کوئی کونسپ نہیں ہے کہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ چلا جائے گا گلیشیر میں سے وَلَوْحَبْوَنَ عَلَى الصَّلَج عَلَى الصَّلَجِ کہ وہ جو حکومت قائم ہونی ہوگی اللہ کا نظام قائم ہونا ہوگا یہ نہیں کہا کہ سہرہ میں سے جانا پڑے یہ نہیں کہا گیا کہ زمین پہ گزٹ کے جانا پڑے یہ نہیں کہا گیا کہ پتھروں اور کوئلوں پہ چلنا پڑے یہ کہا گیا کہ اگر گلیشیر میں سے بھی گزر کر جانا پڑے تو تم نے وہاں پہنچنا ہے اور جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے ان کے ساتھ کتال کرنے ہے ان کے ساتھ جنگ کرنے ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے ہے ایسا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آپشن نہیں ہے جو نہیں جائے گا وہ باغی تصور ہوگا اور پھر اس 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 کال کے اوپر کون لب بیک کہے گا ترک نہیں ترکوں کی باری ختم ہوگئی قسطنطنیہ تو ہمارے ہاتھ سے بھی شاید اس وقت نکل چکا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا شام وہ جو آپس میں لڑے ہیں عراق جو ہم سے لے لیا گیا مصر جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی لیکن اب طاقت میں یہود نواز ہیں کون نکلے گا عرب جہاں جو جہاں پر کیا کیا نیوم سٹی اور کیا کیا فہشی اور ریانی کے اڈے اور غیر مسلم اور مشرک اداکار اور کیا کیا وہاں پر ہو رہا ہے کون نکلے گا یورپ وہ تو ہی حیسائی ہند کون نکلے گا وہاں سے یہ مشرک کے سرزمین کے لوگ لبے کہیں گے فبائیوہوالہوحبن علیہ السلجی چاہے وہ گلیشیرز پر چاہے چاہے انہیں سمندروں پر میسے گزرنا پڑے چاہے انہیں مشکل ہو یا آسانی ہو جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ان فیرو خفاف ہوں واسقالہ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم ہلکے ہیں بوجل ہمارے پاس مال ہے یعنی ہمارے پاس طاقت ہے یعنی ہمارے پاس ٹینکس ہے یعنی ہمارے پاس جہاز ہے یعنی وہ نکل پڑیں گے میں اور آپ ہوں گے اور میرے اور آپ میں سے کس نے سیلیکٹ ہونا ہے وہ جو چشمہ بیچتے وقت ساتھ میں الفی لگیوی چیز بیچ دیتا ہے وہ جو سمارٹ فون موبائل فون بیچتے وقت کہتا ہے کہ یار بیٹری دوسری ڈال دو بچت ہو جائے گی وہ جو مالٹے خریدتے وقت اس کو کہتا ہے یار تیہ تو مجھ تیرے میرے ایک سو بیس ہوئے چل سو رکھ کون وہ جو انہالذین قولو ربناللہ سم استقامو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو مان لیا پھر اس پہ قائم رہے ہر ہر موقع پہ یاد رکھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے انہاللہ وانہاللہ راجعون اللہ کے لئے ہیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے ہر موقع پہ یاد رکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ سیلیکٹ کرے گا انشاءاللہ اور پھر وہ لوگ ہوں گے جو غزوہ ہند میں شریک ہوں گے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس پہ صحابہ نے بھی حسرت کی ہے صحابہ نے بھی حسرت کی ہے کہ کاش میں اس دور میں ہوتا اور شامل ہو جاتا کہ اگر ابو حریرہ ہوا تو اپنا نیا اور پرانا سارا مال بیچ کر ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا اور اگر اس میں شہید ہو گیا تو سرخ روح ہو گا اور اگر غازی بچ گیا تو ازاد ابو حریرہ ہوگا جس کو کبھی کوئی فتنہ کبھی کوئی مشکل تکلیف نہیں دے گی میں اور آپ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ صحابہ نے بھی شامل ہونے کی حسرت کی ہے اور کیسے ہم میں اور آپ وہ ہوں گے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُوا لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا اب شروع بل جنہ پھر فرشتے اتریں گے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی آج بھی فرشتے کتار اندر کتار اتریں گے آج بھی ہو جو براہیم قائمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا یہی آگ یہی مشکل یہی تکلیفیں یہی ایکانومی یہی سیاست یہی کراچی شہر یہی قتل و غارت یہی مشکل یہی گھرے لو پریشانیاں آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا اسی سے خیر نکلے گی جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب جائیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی اویس نصیر اکیڈمی پہ